یہ میرے لئے پرسنل ہے بات اور یہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے آپ نے ویسے میرا موٹ خراب کر دیا چھوڑے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے کٹ بورٹ نے ایک سو چالیس کا پہاڑا پڑھ لیا ہے جو بولرز ایک سو چالیس سے تیز بولر ہیں صرف کنسیڈر کی جاتا ہے وہی فاس بولر ہیں اور جو اس سے نیچے کی سپیٹ کے بولرز ان کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے میں امیر حمضہ کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو کیم میں تو شامل کیا جاتا ہے لیکن ٹیم میں سیلیکٹ نہیں کیا جاتا کیا اس کی وجہ یہ کہ ان کا تعلق کراچی سے یا پھر یار دیکھو میرے اس کے اوپر یہ میرے لئے پرسنل ہے بات اور یہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے یہ میں دیکھ رہا تھا یہ کہا دے شو بھی کیا ہے ایکسپریس کے اوپر پروکیل کرکٹ کے اوپر کہ جی کراچی والوں کے ساتھ زیادتی ہوتی پہلے نہیں نہیں ایک مجھے بتائیں یہ کہاں سے سٹیم ہوتی ہے کیونکہ ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہاں سے کہاں سے کون سے ماضی میں بتائیں ایک وہ فاس بولر دے کیا نام تو ان کا دانش تابش تابش خان تو وہ ٹیم میں گئے نا ٹیسٹ کھیلے وہ تو میں یار پوائنٹ کہنے کہ یہ ہے آپ یہ مت سوچیں نا آپ اس کو تھوڑا سا نیشنل لیول کے اوپر سوچیں یہ ایک بہت ہی ایک نیرو اپروچ ہے زندگی کی طرف یہ بہت ہی نیگٹیو اپروچ ہے اور یہ کہنا کہ جی یہ لاہور کا اور وہ کراچی کا یہ آپ لے کے جا رہے ہیں ڈسکشن ایٹین ایٹیز کی یہ آج کل کے دور میں جہاں چیز چھپتی نہیں ہے بہت ہی بہت ہی نیگٹیو سوال اچھا دوسرا سوال یہ ہے کشمیر پریمیر لیگ کو لے کے این او سی کے معاملات کہاں تک مہنچے اور جیسے کہ کشمیر کاؤس کے لیے کشمیر پریمیر لیگ اتنی ضروری ہے ان سے کچھ چیزیں مانگی ہوئی ہیں جی کلیریٹی کے لیے وہ جیسے آتی ہیں تو اس کو آگے پروگریس کریں گے بس ہو گیا یار آپ نے ویسے میرا موٹ خراب کر دیا چھوڑے اگر آپ کیاپٹن کو جو ہے امپاور کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اور تاکہ وہ اون کر سکتے ہیں پھر ٹیم کو اور ایسا ہی ہو رہا ہے دوسرا فینز اس ٹیم کو اون کر رہے ہیں یہ بہت حوصلہ افضا بات ہے اب پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایسے بے وجہ نہیں ہاریں گے کسی وجہ سے ہاریں گے اور لڑ کے ہاریں گے اور یہی ہم کرکٹ میں چاہتے تھے جب ہم اپنے پیک پہ تھے از ایک کرکٹ ٹیم تب بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب ہم ہارتے تھے تو لوگ یہی سوچتے تھے کہ ہار کیسے گئے ہیں سو وہ جو جذبہ جگہ ہے اس کرکٹ ٹیم نے وہ یہ جگہ ہے اور اس کے علاوہ جو پروجیکٹس ہیں ابھی آپ نے دیکھا انگرو والے آیا ہوئے تھے تو ہنڈر بیس کے لیے ہمیں انگرو کی سپورٹ ہے اسی طرح سے ہم سٹائپنڈ اناؤنس کریں گے تیسا ہزار پر منت ان بچوں کا اس کی بھی آج چھے بجے ہماری ایک میٹنگ ہے میرے خیال سے پندرہ یا سولہ جولائے کو یہ جو ہے یہ شروع ہوگا ہمارا یہ سلسلہ پھر بیکن ہاؤس جو ان کی پڑھائی مفت جو ہے انہوں نے وہ کریں گے آپ سوچیں کہ ہم نہ صرف کوشش کریں کہ کرکٹ سٹارز نکالیں فیوچر کے پھر زندگیاں بدل دیں اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ میری کوشش یہ ہے کہ یہ جو گیم ہے یہ کرکٹرز کی وجہ سے ہے اور کرکٹ ہمارا بزنس ہے تو ہم کرکٹ کو عزت دیں گے تو ہمیں لوگ عزت دیں گے پینچنز کے اوپر مجھے ایک اوورویلمنگ اس کا رسپانس ملا اپنے ایکس کرکٹرز کے تھرو اور مجھے بڑی خوشی ہو اس لیے کہ یہ کام کرنے والا تھا اور بہت دیر سے اس کے اوپر کوئی پروگریس نہیں ہوا تھا تو یہ وہ دو چار چیزیں جس کے اوپر میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں جب میں روز جاتا ہوں نا کرکٹ بورڈ تو میں اپنے آپ سے تہیہ کر کے جاتا ہوں کہ میں اٹلیسٹ ایک اچھی ڈیڈ کروں گا ایک اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ جب میرا یہ ٹینئور ختم ہو تو لوگ یاد رکھیں کہ اٹلیسٹ ہی ٹرائیڈ باقی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں مگر آپ کی اگر نیت صاف ہے اس کا آپ کو پھل ملتا اور یہ میں نے اپنے کرکٹ میں دیکھا ہے اور یہی ایڈمنسٹریشن میں اتنی زیادہ کوئی یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی راکٹ سائنس ہے کہ مشکل چیز ہے یہ آسان چیز اگر آپ نے گیم کھیلی ہو جو آناؤنسمنٹ کرنے کی ہے وہ ہے پاکستان جونئر لیگ کی دیکھیں اصل میں میں آپ کو ایک سلسلہ بتا دوں کہ یہ سارا پروسس شروع کیسا ہوا میرے حساب سے ایک آپ نے پاکستان کرکٹ کا بیک اپ کی فیسیلٹی کرنی ہے اس لیے کہ یہ تو بہت اچھا ہو رہا ہے جو ابھی پاکستان ٹیم پیڈیوز کر رہی ہے آپ نے بات کیا 75% ابھی تک سپٹیمبر سے لے کے اب تک سکسس ریٹ دنیا میں سب سے بہترین ہے